اس ملک میں بچپن سے سنتا آیا ہوں کہ اس ملک میں انصاف بکتا ہے پھر جب جوان ہوا تو سننے میں آیا کہ وکیل کے بجائے جج ہی خرید لو انصاف لینا ہے تو اس ملک میں عرشت شریف کی والدہ کو آخر کب انصاف ملے گا وہ بیچاری ضعیف عورت عدالتوں کے چکر لگا رہی ہیں اور ہمیں شرم نہیں آ رہی کیا ہم اتنے بغیرت اور بحث ہو گئے ہیں کہ ایک ماں جو اپنے بیٹے کے خون کے انصاف کے لیے مارے مارے پھر رہی ہے اور ہم بے شرموں کی طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں جی ہاں انصاف کے اداروں اس قوم کی ماں کو انصاف کے لیے خوار نہ کرو کب تک تم باجوہ جیسے لوگوں کو نقصان سے بچاتے پھروگے اللہ کی لاتھی بے آواز ہے انصاف کے اداروں اس سے پہلے کہ تم پر اللہ کا عذاب نازلو وہ شہید کی ماں جو اپنے دونوں بچے پاکستان کی خاطر قربان کر چکی ہے شہید کی والدہ کا دکھ کا مدعوہ کر لو کچھ کر لو اس سے پہلے کہ خدا کا عذاب تم لوگوں کے ساتھ ساتھ ہم پر بھی نازل ہو